بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذین الزل الفرقان على عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اپنے چینل سے فائدہ کیسے اٹھائیں یاد رکھئے ان تمام باتوں کے جوابات ایک ویڈیو میں دینا تو بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا اکثر جو میرے قریبی دوست عباب ہیں وہ سارے آج کل اس چینل کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ چند ایک ویڈیوز بنا دیتا ہوں میرے چینل سے وابستہ جتنے لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں یقین جانی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یاد رکھئے اپنے چینل کو بنانے سے پہلے آپ نے چند ایک باتوں کا خیال ضرور رکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ آپ نے چینل بنانا کس ٹاپک کیوں پر ہے آپ کس عنوان پر چینل بنائیں گے آپ نے اگر کسی ایک چیز کی اوپر چینل بنا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی کام میں اچھی کاریگر ہیں آپ یہ بالکل نہ سوچئے کہ میرے پاس مواد محدود ہے یاد رکھئے اگر آپ کے پاس مواد محدود بھی ہے آپ جیسے ہی کسی روڈ پہ آپ قدم رکھتے ہیں سفر کے لیے تو دیکھیں روڈ آپ کو خود راستہ بتاتا جاتا ہے اور آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں آپ اگر چینل بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیر نہ کیجئے تیزی کے ساتھ قدم بڑھانے کی کوشش کیجئے نمبر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چینل کس ٹاپک کی اوپر بنانے جتنا مواد آپ کے ذہن میں ہے اس مواد کے اوپر آپ نے مسلسل ویڈیو بنانی ہے دیکھیں کسی بھی کام کو چاہے آپ کسی کے پاس نوکری نوکری کے کام کے میں ویسے ہی بہت زیادہ خلاف ہوں کام ہمیشہ بندے کا ذاتی ہونا چاہیے اس لیے کہ خدا نے آزاد پیدا کی ہے تو آزاد رہ کر ہم کسی کی نوکری کیوں کریں تو جس اگر بندے کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو جہاں بندے کو ہزاروں خیالات آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے آزاد پیدا کی ہے میں اپنا کام کچھ بھی نہیں کر سکا اس لیے اپنا کام شروع کیجئے اپنے کام کا آغاز کیجئے لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے چاہے بندے کسی نوکری کرے یا اپنا ذاتی کام کرے ہر کام کے اندر تسلسل بہت ضروری ہے ہر کام کے اندر محنت بہت ضروری ہے اگر آپ محنت کرتے ہیں تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر کرتے ہیں شوک کے ساتھ کرتے ہیں جنون کی حد تک کرتے ہیں آپ اپنے کام کو ٹائم دیتے ہیں آپ چاہے جس جگہ پہ بھی ہیں جیسے ہیں آپ کامیاب ہیں چینل بنائیں کس ٹاپک پہ بنائیں ڈیلی کی بنیاد پر اپنا ذاتی کام سمجھ کے بسم اللہ کیجئے کام کا آغاز کیجئے دیکھیں چند ایک ویڈیوز بنا کے آپ نے دل نہیں توڑنا آپ نے جس وقت ویڈیوز بنانی ہے نا آپ نے کام شروع کر دینا ہے چیخہ کام کرتے جائیں ویڈیو اپلوڈ کرتے جائیں فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا چپ کر کے کام کرتے جائیں کم از کم آپ کے چینل پہ ایک سو ویڈیوز کا ہونا ضروری ہے جس وقت آپ کے چینل پہ ایک سو ویڈیوز ہوں گی نا اس وقت آپ نے اپنی ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا شروع کرنا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں ایک سٹور بنانے جا رہے ہیں اور جس وقت بھی آپ کے سٹور کے اوپر کوئی گاک آئے گا نا تو آپ کے سٹور کے اندر اتنا مواد ہونا چاہیے کہ آپ کسی گاک کو یہ نہ کہیں کہ میرے پاس یہ والی چیز نہیں ہے آپ کی دکان آپ کا سٹور تب کمیاب ہوگا لیکن آپ کے پاس جو بندہ چیز لینے آرہے ہیں آپ اسی کو انکار کر رہے ہیں تو آپ آئے ہوئے گاکوں کا راستہ بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے میری بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئوں گے سب سے پہلے اپنے سو ویڈیوز بنانی ہیں یا سو سے کم کر لیں پچاس کر لیں یا پچاس سے بھی کم آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کتری ویڈیوز آپ آسانی سے اپلوڈ کر بس خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ جو لوگ آئیں نا وہ آئیں تو ان کو آگے سے کچھ ملنا چاہیے کہ آپ نے اپنے چینل پہ کوئی کم کام کی ہے دو چار ویڈیوز اگر آپ کی ہوئیں دس ویڈیو ہوئیں بیس ویڈیو ہوئیں تو یاد رکھئے آپ نے آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کی بغیر ان کو رخصت کر دیا تو یہ مہمان دوبارہ زندگی میں دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا اچھا خاصہ تجربہ رکھتے ہیں سب سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے سو ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے سو ویڈیوز جس وقت اپلوڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کی ایڈوٹائزمنٹ کروانی ہے اپنی ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا شروع کریں لیکن یاد رکھئے جس وقت چینل کے اوپر سو ویڈیوز بندہ اپلوڈ کر لے تو کسی کو ویڈیوز شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بلکہ خود بخود آپ کی ویڈیو لوگوں کے سامنے شو ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن ویڈیو کے اندر آپ نے چند ایک چیزوں کا خیال ضرور کرنا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بولنا نہیں آتا ہم چینل کے اوپر بولیں گے کیسے بھائی یاد رکھئے جس وقت ہمیں بھی میری جو ابتدائی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھیں اندھیرہ ہے بلکل سکرین پہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا میں فرشتوں سے گفتگو کر رہا ہوں جیسے جیسے دیکھیں ایک کام کا آغاز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے شعور بھی دیا ہے راستہ بھی دیا ہے دیکھیں آپ کے ساتھ کس انداز سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے انٹریو لے چکوں جب بھی کسی میدان میں قدم رکھیں گے تو پیارے بھائی کھیلنا آپ کو آئی جائے گا آئیے تو صحیح قدم تو رکھئے اس دور کے اندر ہر ایک بندے کا ذاتی چینل ہونا بہت ضروری ہے میڈیا کا دور ہے اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کی کوشش کیجئے دیکھیں غلط طریقے کے ساتھ آپ نے ویڈیو کبھی بھی اپلوڈ نہیں کرنی اس سے آپ کا چینل ڈی ویل یہ ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو کچھ اور ہے اور آپ نے اوپر تھمنیل کچھ اور لگا رکھ ہے انتہائی غلط طریقہ ہے اس سے آپ کے چینل پہ آئے ہوئے لوگ ایک دفعہ تو آپ کا ویو اس کی وجہ سے بہتر ہوگا لیکن یہ والا بندہ ہمیشہ اب آپ کو ٹکانے پہ رکھے گا اور اس کے بعد یہ نہ سمجھئے کہ صرف یہی ٹکانے پہ رکھے گا یہ نیچے کمنٹ کوئی ایسا کر جائے گا یا اپنے دیگر دوست آب آپ کو بتائے گا اس بندے کی ویڈیو کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ایک بندے کے ساتھ بندے جڑے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے چینل کو چاہے ایک ہو یا لاکھ ہو اپنے چینل کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ جو آپ کی ویڈیو کے اندر موجود ہے اسی کے مطابق اچھا سا تھمنیل بنائیں آپ کو بولنا نہیں آتا آپ کیمرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے کوشش کیجئے کیمرہ رکھئے سمنے اور کیمرے کے ساتھ آپ بات چیت کرنا شروع کریں اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ اپنی ویڈیو کو سننا ضرور ہے آپ کیا بولیں اور لوگوں تک آپ کیا پیغام پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیمرے کے ساتھ دوستی کرنی ہے اچھا بولنے کی کوشش کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے اپنے چینل کا تیزی سے آغاز کرنے ہے اور اپنے چینل کے اوپر مستقل مزاجی سے کام کرنے ہے اور نمبر دوسری آپ کو جاتے جاتے ایک میں کام کی بات بتاؤں یقین جانے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ جو ویڈیو بنا کے یہ والا کام ہے نا سبکرائب می چینل یقین جانے انتہائی گھٹیہ حرکت ہے انتہائی گھٹیہ حرکت ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اندر ہو وے سچ بار کھلو کے نچ جو غبارہ ہے نا غبارہ وہ دیکھیں خود کبھی نہیں اڑتا وہ بزادے خود اڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کو اڑا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے چینل کو کمیاب کرنا چاہتے ہیں آپ نے ہمیشہ اپنے چینل کے اوپر دوسرے لوگوں کو فائدہ دینا ہے یاد رکھیں اپنی زندگی کے اندر جب بھی آپ دوسرے لوگوں کو فائدہ دیں گے نا آپ کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوں گے اور وہ دوسرے لوگ آپ کو اڑائیں گے آپ تیزی کے ساتھ اڑنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر آپ نے اپنے ویو بڑھانے کی خاطر اپنے سبکرائبر بڑھانے کی خاطر یوٹیوب سے پیسہ کمانے کی خاطر اگر آپ نے آنا ہے تو یہ والا کام آپ کے بس کا نہیں ہے یقین جانے میں جب اس چینل کے اوپر آیا تو میں نے کچھ باتیں اپنے ذہن سے نکالی ہوئی تھی سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے یوٹیوب سے پیسے کمانے دوسرا مجھے لوگ سبکرائب کریں سبکرائب کروانے کی خاطر نہیں آیا میں نے ویڈیو بھائی بازار کے اندر پھینک دی جس کو اچھی لگتی ہے وہ سبکرائب کر لیتا ہے جس کو اچھی نہیں لگتی ہمارے کہنے کے بعد وہ سبکرائب نہیں کرے گا یہ مسکینوں والا کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ نے اگر چینل بنانا ہے تو آپ نے کسی بندے کو نہیں کہنا کہ میرے چینل سبکرائب کریں آج تک جتنے میرے دو استواب ہیں میرے چینل کے اوپر دیکھیں کتنی زیادہ ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں میرے سارے چینل کا وزٹ کریں کسی ایک ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کاریو بھکر نے اپنے چینل کو سبکرائب کرنے کا آپ کو کہا ہے اب بھی نہیں کہہ رہا اگر آپ کو میری ویڈیو کو مفید لگتی ہے خود بخود کر جائیں گے آپ اور اگر آپ کو میری ویڈیو بہتر نہیں لگتی میرے کہنے کے بعد بھی آپ سبکرائب نہیں کریں گے تو کہنے کا فائدہ تو میرے بھائی آپ نے سب سے پہلے آپ کو جن جن باتوں کی طرف توجہ میں نے دلائی ہے ان باتوں کے اوپر آپ پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے اگلی ایک مفید اسی طرح کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا اجازت دیجئے آپ نے بھائی کاریو بکر حیات کو اللہ حافظ